السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی حدیث شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں اللہ رب ذل جلال سے کہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگاتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا تو جتنے بھی گناہ کرتا چلا جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اے آدم کے بیٹے دیکھ تیرے گناہ اگر آسمان کی بلندیوں تک بھی اگر ہو جائے نا پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تیرے گناہ کتنے بڑے ہیں میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اے آدم کے بیٹے اگر تو ساری زمین بھر کر بھی میرے پاس گناہ لے آئے گا اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ تو شرک کرتا ہوا نہ ہوگا یعنی شرک کے ساتھ میرے پاس نہ آئے گا تو سن لے کہ میں ساری زمین بھر کر تجھے مغفرت تھما دوں گا اور تجھے مغفرت دے دوں گا اس حدیث شریف کو حضرت امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ حدیث اليوم عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم يقول قال اللہ تبارک وتعالی یا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على مكان فيك ولا قبالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالی یا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض او قال بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها او قال بقرابها مغفرة اخرجه الامام الترمذی ورحمه الله تبارک وتعالی او قال بقراب الارض خطايا